تو یہ ایک بھائی ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیے آپ کس جام میں ہیں ناروے میں تو I think there is only one way to find it out let's go اپس توانوی نالے کے جاندر پول گیا توانوی کے دس ناسی اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ موسم گرمہ ہے اور دوب بھی نکلی ہوئی اور میں نے ہلکی پلو کی جیکٹ کیوں پہنی ہوئی ہے تو اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ اس وقت صبح کے پانچ بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں اور تمپریچر جو ہے وہ صرف آٹھ نو ڈگری سنٹیگریٹ ہے تو یہ ہے جی وہ جگہ وہ سٹور جہاں پہ میں کام کرتا ہوں اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے کام پہ لے کے آیا ہوں میں پہلے بھی کئی بار آپ کو کام پہ لے کے آ چکا ہوں لیکن ابھی ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں کام شروع کرتے ہیں جلدی سے لیکن کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یونی فارم چینج کیا جائے وہ ابھی کرتے ہیں جی یہ ہے ہمارا یونی فارم تو آپ کا بھائی یہاں کام کرتا ہے ایز ایسسٹنٹ مینیجر یا ٹیم لیڈر جو آپ کہنا چاہیں لیکن آپس کی بات ہے آج کل ہم ہی باس ہیں کیونکہ جو میری باس ہے جو میری مینیجر ہے وہ ایکچلی ویکیشنز پہ گئی ہوئی ہے سیر لنکا تو اس کا مطلب ہے کہ اپن کا آرڈر چلتا ہے یہاں بابو بھائی ایسا ڈائریک بابو لیکن کیا کریں اپن ہیں تو مزدور ہی اس لیے وقت آیا کہ اب غیر کام کا آغاز کرتے ہیں یہ ہم بریڈیں پہلے لگاتے ہیں سٹور کو اوپن کرنے کا ٹائم جو ہے ابھی اس میں تقریباً پندرہ منٹ باقی ہیں تو پندرہ منٹ میں ہم نے یہ تھوڑا بہت کام کرنا ہے اس کے بعد لوگوں کی آمد کا بسیسلہ بھی شروع ہو جائے گا اور ہم باقی کام بھی جاری رکھیں گے تو جب کام کی بات ہو رہی ہے تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہوگا یہ سوچ آ رہی ہوگی کہ تنہا کی سیلری کی سویشن کیا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مزدور جہاں بھی ہو مزدور ہی ہوتا ہے بہت تلق ہیں بندہ مزدور کی اوقات لیکن اب آپ سے کیچ پانا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو دکان سٹورز بغیرہ میں کام کرنا ہے ناروے میں تو اس میں یہی کوئی بہت زیادہ سیلری والی جوابز نہیں ہیں یہ بس آپ کو نارمل گزارے لائک ہی تنہا ملتی ہے سٹویشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارملی جب آپ دکان پر سٹارٹ کرتے ہیں کام تو آپ کی جو تنہا ہیں وہ اراؤنڈ ون سکسٹی نارویجن کرونز پر آور کے حساب سے ہوتی ہے تو اگر آپ فل ٹائم جاب کرتے ہیں فل ٹائم کا یہاں مطلب ہے کہ ساڑھے سنتیس گھنٹے ہفتے میں تو پھر آپ اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ہر روز آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہوں گے اگر گھنٹے کے ون سکسٹی کے اراؤنڈ مل رہے ہیں اور پھر آپ پورے مہینے کا حساب لگا سکتے ہیں ظاہر آپ پانچ دن کام کرتے ہیں دو چھٹی ہوتی ہے اگر آپ فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ بیس لائن ہے ون سکسٹی جو ہے نارملی سٹارٹ آپ کی سیلری ہے لیکن جب آپ تھوڑا زیادہ کام کرتے ہیں تو آستہ آستہ آپ کی جتنی مدت آپ کی گزرتی ہے کام کرتے ہو اسی حساب سے آپ کی سیلری میں تھوڑا تھوڑا اضافہ بھی ہوتا ہے پھر اگر آپ کو کچھ ذمہ داری ملتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی بہت زیادہ آمدنی ہو جاتی ہے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ آمدنی جب اس آمدنی میں سے بعد میں آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے اون تو انہوں تنہوں اور شنہوں میں پتہ لگیا اون میرا حالت چلی ہے کیونکہ اس وقت ٹائم میں ہو گیا تقریبا ساڑھے بارہ ہو گئے ہیں اور آج میں جلدی جا رہا ہوں جلدی جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آئرہ کا پاسپورٹ بنوانا ہے تو اسمین اور آئرہ پہنچ جائیں گے پولیس اسٹیشن اور میں بعد میں جاؤں گا اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناروے میں پاسپورٹ ہو گیا جو پولیس اسٹیشن جا کے بنانا پڑتا ہے ابھی دیکھنے میں موسم اچھا لگ رہا ہے لیکن آپ کو یہ کالے کالے بادل بھی نظر آ رہے ہوں گے نا یہ خطرے کی علامت ہے میری بات ٹھیک تھی جی ہلکی ہلکی بوندہ باندی سٹارٹ ہو گئی ہے آج آپ کا بھائی اتنا دورن دیش نہیں تھا تو میرے پاس چھتری وغیرہ نہیں ہے ہاں جی تو اسمین آئرہ اور عدیلہ بابی جو پولیس اسٹیشن پہنچ چکی ہیں اور میں بھی بس پہنچنے والا ہوں دو منٹ تھا تو بیسکلی آئرہ کا پاسپورٹ بنا ہوئے لیکن ری نیو کروانا ہے بچوں کا جو پاسپورٹ ہے وہ دو سال بعد ری نیو ہوتا ہے ابھی یہ نہیں کہ مرا کہ یہ جانے کا پلان ہے لینچ لین کوئی نہیں ہے بس ویسی ہم نے کہا ان کیس جانا پڑ سکتا ہے تو پاسپورٹ تیار ہونا چاہیے ہر وقت یہ ہے جی پولیس اسٹیشن جہاں ابھی ہم جائیں گے اور پیاری آئرہ کا پاسپورٹ ری نیو کروائیں گے ہائی السلام علیکم یہ کون آگیا دو منٹ کا کام تھا آئرہ نے رو 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 کہ تصویر نہیں کی جانی تو دس منٹ کا تغاری دیا پھر بڑی مشکل سے تصویر ہم نے کھنچی ہے لیکن چلیں کام ہو گیا یہ پھار دیا ہے انہوں نے کیونکہ اب یہ ہتم ہونے والا ہے ابھی ہم باہر نکلنے لگے ہوں تیز موٹی والی بارش شروع ہوگی ابھی ابھی سٹارٹ ہوئی بس اتنی سی بارش ہونے تھی دو منٹ بعد رک گئی ہے اب ہم چلیں سو یہاں سے ملتا ہے جی میرا فیوریٹ برگر کون چاہلا کھانے آپ نے میں وہی جا اپنا کھاتا ہوں ہینگ آور سو یہ ہیں برگرز اب انہوں نے شروع کر دیا چکن برگرز بھی اور ساتھ چکن ونگز بھی تیارے بھی رکھانے کے لیے آپ بھی آپ لاگنے رہی ہیں آپ گئنے آپ نے برگر نہیں کھانا ادھر آنکہ برگر نہیں کھانا تو اس بھائی کے سوال کا دوسرا پارٹ بھی تھا ایک دوسرا سوال بھی تھا اور اس سوال کا جواب ابھی ہم دیکھیں گے اور ادیلا وابیس اور سمین سے پوچھیں گے کہ ان کے خیال میں اس سوال کا کیا جواب ہے ہاں جی سوال یہ کہ ناروے میں رہنے والا ایک بندہ اور ایک بندی مطلب میاں بیوی اور ان کا اگر ایک بچہ ہو سکولنگ جیج میں تو ٹوٹل ان کے مہینے کا کتنا حرچہ ہوتا ہے اندازاً آپ کو کیا لگتا ہے میرے پاس اس کا ایک جواب ہے اب آپ میں دوں گے پچیس تیس پچیس تیس پچیس تیس آپ کا یہ گیس ہے تیس سے چالیس ہزار تیس سے چالیس ہزار کیونکہ پھر زیادہ سے بات ہے اب رنٹس بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے تو آپ نے اس کے زیادہ سے بات ہے پھر پھر ہرچہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پھر مورگج دینا ہے پھر اس کا کراہ دینا ہے اور مطلب یہ نکال کے اگر آپ کے پاس گاڑی بھی ہے اگر آپ نے اس کا بھی کرنا ہے کھانا بھی نہ یہ وہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کراہی پہ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر آپ کر سکتے ہو کہ تیس پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر گاڑی نہ ہو تو چاہیے تھوڑا کم ہوتا ہے گاڑی دوبر ہے گاڑی کے پاس تو آپ چالیس اوپر آرام سے کر سکتے ہیں آپ لوگا اندازہ کافی آتک ٹھیک ہے ویسے یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ انڈیویجویل ہوتی ہے ہر بندے اپنے حساب سرچہ کرتا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اوشلو میٹ جو مطلب یونیورسٹی ہے انہیں نے اس کا حساب لگایا ہوا تھا تو وہ میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے یہ حساب لگایا ہوا تھا کہ تقریباً چھبیس ہزار کرون اگر گاڑی نہیں ہے اور آپ رنٹ پہ رہ رہے ہو تو آپ کے لگتے ہیں ایک بچے کے ساتھ اور بچہ سکول انگیج میں ہے تو سکول فری ہے اس وجہ سے اگر کنڈر گاڈن جا رہا ہے تو اس کے بھی آپ کو تھوڑے پیسے ایڈ کرنے پڑھیں گے اس حوالے سے اور یونی فارم وغیرہ ادھر سکول میں نہیں ہوتا تو یونی فارم کا حرچہ نہیں ہے وہ جو آپ نے ویسے کپڑے حریدنے ہو وہ ہی آپ کو حریدنے پڑھیں گے تو ان کا حیال تھا تقریباً مہینے کا گیارہ سے بارہ ہزار آپ کا صرف کھانے پینے پہ حرچہ ہوگا تو ٹوٹل مطلب ملا جلا کے ساتھ کچھ تو کم سے کم چھبیس ہزار لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے پاکستانی جو ہیں وہ کافیات تک بچت کرنے میں تیز ہوتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے بائیس تئیس میں گزارا کر ہی لیں لیکن وہ صرف گزارا ہوگا پھر وہ مزے سے زندگی نہیں گزارے ہوں گے اور جی اس کے ساتھ میرا فیوریٹ برگر پہنچ چکا ہے یہ انڈے والا برگر ہے بسی کے لیے ساتھ فرائز بھی ہیں موزریلا سٹیکس پیئے ہیں سمین نے بھی سہم میرے بارا برگر لیا اور عدیلہ بابی قوم نے مجبور کر دیا چکن برگر کھانے تھے آج کل آپ مجھے لگتا ہے آپ کو بتا ہے نید قربان گزری ہے تو گوشت کھانا چاہیے تو آپ کو دوسرا برگر کھانا چاہیے تھا نہیں نہیں گوشت اب نے کھا لیا اب واپس چکن پہ اب چکن آپ نے چکن کی قربانی دیا ہوگی پہلے ہم برگر انجوئے کرتے ہیں باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں کھانا ہم ابھی کھا کے نکلے ہیں اور موسم کتنا سہانا ہو گیا کھانا ہمارے پیٹو میں گیا ہے اور ہمارے ساتھ ساتھ موسم بھی طرح تازہ ہو گیا اس کا مطلب ہے ہم گھر پہنچ چکے ہیں گھر پہنچتے ساتھ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے چائے پینے ہوتی ہے چائے بہت ضروری ہو ابھی آپ کے بھائی کے سارے میں درد بھی ہو رہا ہے تو چائے اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے ہم گھر پہنچوا ہے مجھڑا ہے تو جی آج کا ولوگ اسی بارے میں تھا کہ ناروے میں میں کیا کام کرتا ہوں کیونکہ وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ جانے چاہتے تھے حالانکہ میں پہلے بوت دفعہ بتا چکا ہوں اور ہم اس بارے میں میں کافی آپ کو کام پہ بھی لے کے جا چکا ہوں لیکن وہ جاننا چاہتے تھے میں نے سوچا اسے بارے میں پورا ولوگوں نے آ دیتے ہیں اور تھوڑا یہ کہ ناروے میں حرچہ کتنا ہے اب حرچہ ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ انڈیویجویل ہے ہر ایک اپنا حساب ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت ناروے میں سٹویشن ایسی ہے کہ جو مورگجز پہ رنٹ ہیں وہ بہت ہائی ہیں اس کی وجہ سے پرائسز بھی بہت ہائی ہیں تو ایکشلی ناروے میں اس وقت کافی زیادہ لوگوں کو پرابلم کا سامنا ہے تو جو گولٹن پیریٹ چل رہے تھے اتنے عرصہ سے ناروے میں لوگوں کے مطلب کہ قوت اخرید بہت اچھی تھی اب وہ کافی حد تک کم آ چکی ہے اور لوگ تھوڑی تھوڑی مشکلات کا شکار ہیں اب دیکھیں کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے اور آگے جا کے حالات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں لیکن ایک اور چیز جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ناروے میں سسٹم ایسا ہے کہ ایک بندہ گھر میں کمائے تو آپ نہیں کھا سکتے یا گزارا نہیں کر سکتے بیسیل کے لئے مطلب یہ کہ گھر میں میاں بیوی دونوں کو کام کرنا عالموس ضروری ہے اگر آپ اچھی طرح سے لائف گزارنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کا سسٹم بنا ہوا ابھی میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں اوپر سے بارش شروع ہوگی یہ کافی ٹھیک ٹھاک قسم کی بوندہ باندی ہو رہی ہے تو میرے حال میں اٹھ کے اندر ہی چلتے بلکہ کچھ کھاتے ہیں ابھی برگر آپ نے جب سے کھایا ہے تو دل نہیں کہہ رہا کچھ اور کھانے کا تو مجھے لگتا ہے امی نے بنائے ہیں گوبی اور گوشت تو بریڈ کے ساتھ گوبی گوشت کھاتے ہیں بھی بند رشتہ بند رشتہ بند رشتہ بند رشتہ بند رشتہ بند ہے کیوں تو جا رہی ہو یہ ہے جی ہماری گوبی اور چکن اور یہ رہی بریڈ یہ رہا دودھ اور یہ رہا اپنا لیپٹاپ بھائی کا لیپٹاپ نے ذرا آج کل ٹیبل کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو بھی چیزیں ہم یہاں رکھ دیتے ہیں ابھی دیکھیں آئیرہ کے فیڈرز لے کے اپنا دودھ تک سب کچھ ادھر ہی پڑا ہے اور جناب پانچ منٹ بعد ہی پھر سے دوپ نکل آئی ہے بلکہ ٹھیک تھا قسم کی ڈاڈے قسم کی دوپ نکل آئی ہے دوپ شاہوں کا موسم ہے اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے ویسے اب گرمی کے دن پھر سے آ رہے ہیں مئی میں بہت گرمی پڑی تھی پھر جون جو ہے وہ کافی ٹھنڈا رہا ہے آئو تک لیکن باقی والا جون کافی گرم ہونے والا ہے ماما ماما ایلا کا بیبی لے کے آؤ ایلا اپنا بیبی خود لے کے آئے اچھو ماما لے کے آئے توسی افسر لگی ہو نا توسی افسر ہو نا آئی تو جی کمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو آج ایک اور کمنٹ پر بات کر لیتے ہیں جو کہ اید ولوک کے نیچے آیا ہماری ایک بہن ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ ماشااللہ ماشااللہ انجوائیڈ واشنگ ایٹ اید مبارک آپ کی امی جی ماشااللہ بہت سویٹ ہیں بلکل ہیں no doubt and she works a lot ان کو ریسٹ کرنے دیں اس کے آگے وہ لکھتی ہیں ادیلا بابی سیمز لائک ای ویری جولی اور پوزیٹیو پرسن آئی راب بیبی کی اردو ویری کیوٹ ماشااللہ بہت خفصت میسج ہے ایک بات کہ امی کو آرام کرنے دیں اس بارے میں امی سے پوچھتے ہیں تھوڑی دیر تک پہلے اسمین کا ریاکشن لیتے ہیں میرا ریاکشن کیا کرنے ہیں امی کو کام کرنے دیں کام زرنے دیتے ہیں امی کرنے دیتے ہیں وہ ہود کرتی ہیں تو جی ابھی ہم پکڑتے ہیں امی کو پہلے تو ہم امی آپ کو بتا دیں کہ لوگوں نے آپ کو اید کے ویلوج میں بہت پسند کیا بہت حریفی ہو رہی ہیں آپ کی بہت سویٹ ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہیں اور ہماری بہنیں ہمارے بھائیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سویگ ماشاء اللہ بہت کمال کا ہے تو مبارک و آپ کو لیکن میں ایک ہماری بہنیں اتراز کیا ہے کہ ہم آپ کو کام پہ لگائے رکھتے ہیں آپ کو آرام نہیں کرنے دیتے ہیں اس کا جواب آپ کیا دیں گے میں کام خود کرتی ہیں خود کرتی ہیں مطلب کیوں کرتی ہیں اتنے زیادہ بچے کہتے ہیں آہدگیہ نے نہ کریا کر لیکن کام کرنا اپنی صحیح بات اچھا ہے کہ بندہ چلتا پھر دار ہوئے تو ٹھیک ہے کیونکہ میں بہت مار بندہ ہیں میں بہت گئے پھر میں اٹھنا کوئی اس کے لئے جیتنا بندے کو جیتنا رل کرنے دے اتنا بندہ اپنا کام پہ کرے تو بہتر ہے تو ویسے امی بہت کام کرتے ہیں اور اکثر کبھی کبھی ہم تھوڑا غصے بھی ہوتے ہیں کہ بس کریں آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آرام کر لیں پر امی بھی نہیں سنتے نہیں بچے گئے لیکن میں اپنی صحیح باستے کام کرنی ہوں بیٹھے روز لیکن میں اپنی صحیح بیٹھے نہیں بیٹھے ساری زندگی نہ بیٹھے ہیں نہ بیٹھے ہیں نہ انگو بیٹھے جیتنا چیر نیڑ پر اے نے کام کرنا صحیح ہے ہمیں اپنے کو زبردستی بیانتے لے لیں صحیح ہے صحیح ہے زبردستی کی بیانتے لیں تو زاکر ہان نے اس بارے میں ایک انتہائی خوبصورت بات کہی تھی اور اگر آپ ان کے الفاظ میں سنیں گے تو زیادہ اچھی لگے گی اور زیادہ مزہ آئے گا لیکن اس کا لبے لبا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہماری جو ماں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ وقت بہت حاصل ہوتا ہے جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ان کے لئے یعنی ماں کے لئے بھی ضروری ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ ابھی بھی اپنے بچوں کے لئے ضروری ہیں یہی کام انہوں نے ساری زندگی کی ہے تو وہ اسی کام کو کر کے اپنا احساس بھی دلاتی ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو ہماری ضرورت ہے اور بے شک اے سچ کاموں کے حوالے سے آپ کو ضرورت نہ ہو لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس طرح تو یہ تھوڑی خوبصورت بات تھی ان کے الفاظ میں سنتے آپ کو زیادہ مزہ آتا اور انہوں نے اپنی اس بارے میں آپ بھی تیوی بتائی اور دوسرا دو تین چیزیں جو ہم نے فگر آؤٹ کری کہ ہم کو لگتا تھا ہمیں ممی نے بہت کام کیا تو ہم کو انہوں نے آرام کرانا ہے ایک چیز جو بہت میرے خیال سے بچوں کو لگتی ہے تو پھر ہم نے صاحب ہم نے گھر میں ہیلپ رکھنا چالو کری اور ممی کو ہم نے بولا یہ نہیں کرو گیا آپ ہم کریں گے اور ہم بڑا ہو تھا کہ ہم بڑے ڈیپینڈنٹ تھے ممی کے گھر میں گزے ہیں تو ممی ہی دے گی کھانا اور لانا تو ہم نے خود سے کھانا لینا چالو کر رہا تو ہمیں ممی اداس ہونے لگی آپ کو یہ لگے گا کہ کتنی ڈیپینڈنٹ ہے ممی ہم پہ یا ہمارے اس کام پہ یا ہم کتنا ممی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ ممی ہی کھانا دے گی پر ہم سب یہ ریلائز نہیں کرتے کہ ہمیں ممی بہت پاور بھی ڈرائیو کرتی ہے اس جگہ سے ان کا کام ہی وہی ہے گھر میں تو جیسے ہم کو یہ ریلائز ہو تو ہم نے وہ بات چھوڑ دی تو ہیلپ ہیلپ سب اپنی جگہ پہ اور میں رات کو کبھی بھی جب بھی آتا ہوں تو میں اپنی ممی گولتا ہوں کہ ممی کھانا کھلا دے گا تو ممی بڑی ریسپونسیبیلیٹی سے اٹھتی ہے کہ ارے ہاں بھئی لڑکا جب وہ دوسروں سے بات کرتی ہے ہم آئے لڑکے تو بھئی ہمارے میں نہیں دوں تو کھانا نہیں کھاتے اور ہم اس بات کو بہت پروپاگیٹ کرتے کہ کل کو کچھ کھایا نہیں کھا میں نے کہا آپ تھے ہی نہیں آپ سو رہے تھے تو پھر کیا کرتا پھر میں کہا ارے تو کھا لیتا اٹھا لیتا مجھے چونکہ ان کا وہ آپ کے ماباپ بڑھے اس لیے نہیں ہو جائیں گے کیونکہ ان کی عمر ہو گئی ہے آپ کے وہاں پر اس لیے بڑھے ہو جائیں کیونکہ وہ کچھ نہیں کرتے ہیں جو ممی نے بات کی کہ صحت کے حوالے سے ایکٹیو رہنا بہت ضروری وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ خود کو یہ احساس ہوتے رہنا یہ احساس دلاتے رہنا کہ میں ابھی بھی ضروری ہوں وہ آپ ہمیشہ رہیں گے لیکن یہ کہ احساس جو ہے نا خود کو ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے ہنیوی یہ آج کا ولوگ تھا جس میں ہم نے ایکشلی آپ کے کمنٹس پر بات کی اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی بھی خیالات ہوں یعنی کہ آپ ناروے کے بارے میں کچھ جانا چاہتے ہو یا کچھ بھی سوال جو بھی آپ کے ذہن میں آپ کمنٹس سیکشن میں ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں اور ہم کوش کریں گے آپ کو جواب دینے کی تو اگر آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا یہ آپ کا چینل ہے یہ ہم آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت ہیارک ہیں بہت ہش رہے ہیں ہستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں جیتے رہے ہیں دوسروں کو بھی جینلے سے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ